تو بھئی یہاں ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے جس میں ایکس کی طاقت دو میں چار ایکس جمع ہو رہا ہے اور پھر ساتھ ہی پانچ مائنس بھی ہو رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے ایکسپریشن کو فیکٹر یعنی مختلف اناثر میں بانٹنے کے لیے ہم کوئی ایسی دو قدر چن لیں گے جن کو جب ہم آپس میں ضرق دیں تو ہمیں یہ قدر مل جائے اور جن کو آپس میں جب ہم جمع کریں تو ہمیں اس ٹرم کے برابر کوئی چیز مل جائے اور یہاں چونکہ منفی یعنی نیگٹیف کا نشان ہے تو یہ بات تو تہہے کہ ہماری ایک قدر نیگٹیف ہوگی اور دوسری قدر پوزیٹیف ہوگی تو بھئی اس ایکسپریشن کے لیے ہماری ایک قدر پوزیٹیف ایک ہو سکتی ہے اور ایک قدر نیگٹیف پانچ ہو سکتی ہے چلیں ایک بار اس بات کو پرک بھی لیتے ہیں پوزیٹیف ایک ضرب نیگٹیف پانچ برابر ہوتے ہیں نیگٹیف پانچ کے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹرم بلکل نیگٹیف پانچ کے ہی برابر ہے اچھا اب پوزیٹیف ایک میں سے اگر پانچ مائنس کیے جائیں تو ہمارے پاس نیگٹیف چار آ جائے گا اور یہاں پہ آکے ہم تھوڑا فس جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹرم تو پوزیٹیف چار ہے نہ کہ نیگٹیف چار یعنی یہ پلان تو ہمارا خراب ہو گیا ہاں لیکن اگر ہم وہ دو اقدار نیگٹیف ایک اور پوزیٹیف پانچ کی صورت میں لے لیں تب شاید کچھ بات بن سکتی ہے چلے پھر ان اقدار کی مدد سے بھی ذرا اس ایکسپریشن کو مختلف اناثر میں بات لیتے ہیں یہاں پھر ایک ٹرم ہو جائے گی ایکس مائنس ایک اور اس ٹرم کو ہم ضرب دے رہے ہوں گے ایکس جمع پانچ سے اچھا اب آپ چاہیں تو اس فیکٹرنگ کو پرگ بھی سکتے ہیں جب ہم ان بریکٹس کو کھولیں گے اور اس کو مزید سلجائیں گے تو ہمیں پھر سے اصولاً یہی ایکسپریشن مل جانا چاہیے اچھا اب اس میں تو ہم نے کچھ خاص نہیں سیکھا یہ تو ہم جانتے ہی تھے پہلے سے لیکن چلیں ہم نے یہ ساری بنیادی باتیں جب دہرائی لی ہیں تو اب ذرا مزید مشکل لیکن مزیدار مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں اب مثال کی طور پر یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے یہاں ایک سکوئر میں چار ایکس وائی جمع ہو رہا ہے اور پھر پانچ وائی سکوئر مائنس ہو رہا ہے اب بھائی دکھنے میں تو یہ بہت خوفناک سی ایک چیز لگ رہی ہے کیونکہ یہاں ہمارے پاس ایک دم سے دو دو ویریابلز آ گئے ہیں اور وائی تو کیا ہمارے پاس وائی سکوئر بھی ہے یہاں پہ لیکن بھائی پہلے تو آپ ایک گہری سانس لیں اور پھر اس بات پر غور کریں کہ یہاں ہم بلکل وہی کام کریں گے جو کہ ہم نے ادھر کیا تھا چلے پہلے تو ہم اس کی ذرا ترتی بدل لیتے ہیں یوں شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں ایکسپریشنز تقریباً ایک ہی طرح فیکٹر ہونے والے ہیں ہاں تو اس ایکس سکوئر کو یوں ہی لکھ لیتے ہیں اور پھر یہاں چار کے بعد ایکس لکھنے کے وجہے ہم وائی لکھ دیں گے اور اس کے بعد آ جائے گا ایکس ٹھیک ہے یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس مثال میں ایکس کا کوئیفیشنٹ ہمیں چار وائی کی صورت میں دیا ہوا ہے جبکہ یہاں ایکس کا کوئیفیشنٹ صرف چار کے برابر تھا اچھا اس نیگیٹیف پانچ وائی سکوئر کو تو ہم بھولی گئے تو اس کو بھی یوں واپس لکھ لیتے ہیں اچھا اب اس ایکسپریشن کو توڑنے کیلئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایسی کونسی دو ٹرمز ہیں جن کو جب ہم آپس میں ضرب دیں گے تو ہمیں نیگیٹیف پانچ وائی سکوئر مل جائے گا اور جب ہم ان کو آپس میں جمع کریں گے تو اس بیچ والی ٹرم کا کوئیفیشنٹ ہمیں مل جائے گا یعنی ہمیں چار وائی مل جائے گا اچھا تو اس کے لیے ایک امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پوزیٹیف وائی کی صورت میں ایک ٹرم ہو اور دوسری ٹرم ہماری ہو سکتی ہے نیگیٹیف پانچ وائی ان دونوں کو جب ہم آپس میں ضرب دیں گے تو یہ بلکل نیگیٹیف پانچ وائی سکوئر کے برابر ہو جائے گا اور جب ہم ان دونوں کو آپس میں جمع کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا نیگیٹیف چار وائی کے جو کہ اس ٹرم کے بلکل برابر نہیں ہے کیونکہ یہاں نیگیٹیف نہیں بلکہ پوزیٹیف چار وائی ہے تو بھئی ان دونوں ٹرم کی مدد سے تو یہ ایکسپریشن مختلف اناثر میں نہیں باتا جا سکتا ہاں لیکن اگر ہم نیگیٹیف وائی اور پوزیٹیف پانچ وائی کو لے لیں تب شاید بات بن جائے ان دونوں کا ضرب برابر ہو جائے گا نیگیٹیف پانچ وائی سکوئر کے اور ان کو جب ہم آپس میں جمع کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا پوزیٹیف چار وائی کے بلکل جیسے اس ایکسپریشن میں دیا گیا تھا اور یوں اس ایکسپریشن کو ہم کچھ اس صورت میں دکھا سکتے ہیں کہ x-y کو ہم ضرب دے رہے ہیں x جمع پانچ وائی سے اچھا اب ذرا اگر ہم غور کریں تو یہاں صرف نیگیٹیف ایک تھا لیکن یہاں نیگیٹیف ایک وائی ہے اور یہاں پوزیٹیف پانچ تھا لیکن یہاں پوزیٹیف پانچ وائی ہے اس کو جب ہم نے کھولا تو ہمیں یہ ایکسپریشن ملا تھا اور اس کو جب ہم کھولیں گے تو ہمیں یہ ایکسپریشن مل جائے گا موسیقی